ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دیش چینل گائز اس ویڈیو میں ہم لو بات کرنے چاہ رہے ہیں سوزلون انرجی لیمیٹڈ کے بارے میں ایک پھر سے ایک بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے آج ساتھ آیا ہوں بات کرنے کے لیے بیسکلی گائز یہاں پہ بتانا چاہوں گا آپ سے سوزلون انرجی لیمیٹڈ کا ڈائریکٹلی کنیکشن نہیں ہے بیسکلی سوزلون انرجی لیمیٹڈ جس انرجی کو پروڈیوز کرتا ہے اس انرجی سے جڑی ہوئی ایک بہت بڑی ڈیل کہہ سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ بھارت کی ہوئی ہے جس کے اوپر میں آپ سے چرچہ کرنا چاہوں گا لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ٹائم ایلیز ملتی رہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے رینویبل انرجی ہوتی کیا ہے سب سے پہلے جانئے رینویبل انرجی کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے دیکھیں رینویبل انرجی کیا ہوتی ہے جیسا کہ اس کے نام سے پتا چلنا ہے رینیو کرنا یعنی ایک ایسا سورس آف انرجی کا انرجی کا ایک ایسا سورس جو ختم ہونے کے بعد ترنت رینویو ہو جائے یعنی ختم نہیں ہوگا بسیکلی یہ کھپت ہوتی رہتی ہے کنزیوم ہوتی رہتی ہے اور ریپروڈیوز ہوتی رہتی ہے اگزامپل کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو سن اینرڈی ہو گئی ونڈ اینرڈی ہو گئی ٹائیڈل اینرڈی ہو گئی یہ سارے جو سورسز میں آپ کو بتا رہا ہوں جیو تھرمل اینرڈی ہو گئی یہ سارے کے سارے جو ہیں رینویبل سورسز آف اینرڈی ہیں یعنی سوزلون اینرڈی لیمیٹیڈ جی ہاں ونڈ ٹرمائنز ہیں اس کے پاس بہت بڑی بڑی اور اٹھارے سے زیادہ کنٹریز میں یہ آپریٹیڈ ہیں سکس سے زیادہ کونٹیننٹس میں یہ ڈپلائیڈ ہیں تو بسیکلی سوزلون اینرڈی لیمیٹیڈ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو رینویبل اینرڈی پروڈیوز کرتا ہے تو کہیں کہیں رینویبل اینرڈی رینویبل اینرڈی سے جڑی ہوئی یہ اپڈیٹ ہے تو مجھے لگا کہ سوزلون اینرڈی لیمیٹیڈ اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو سکتا ہے آئیے بات کرتے ہیں اس اپڈیٹ کی اوکے سو گائز آپ یہاں پہ ہیڈنگ دیکھئے یو ایس پارٹنر ویڈ انڈیا ایس پرائیم مینیسٹر موڈی میڈ کمیٹمنٹ تو ڈپلائی 450 گیگا وارٹ رینویبل اینرڈی 450 450 گیگا وارٹ رینویبل اینرڈی کو ڈپلائی کرنے کا کمیٹمنٹ پرائیم مینیسٹر موڈی نے بیسیکلی دیا ہے یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ میں دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو یہ چیز ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے کہ 450 گیگا وارٹ کی رینویبل اینرڈی کو کمیٹ کیا ہے انڈیا نے کہ یہ پروڈیوز کرنے میں مدد کرے گا انڈیا کے پاس فائنینس کی کمی ہے ٹیکنالوجی کی کمی ہے جس کے چلتے یہاں پہ یو ایس کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ فائنینس اور ٹیکنالوجی دونوں کو پوری طریقے سے ٹیبل پہ لائے جائے گا اور یہاں پہ اس کے لیے ہم سب مل کر کے پروڈیوز کریں گے یہاں پہ یو ایس سپیشل انوائی جن کا نام ہے جان کیری انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں یہاں پہ دیکھا جائے تو بسیکلی جو کیری ہے انہوں نے بتایا کہ جو انڈیا ہے اس کو ٹیکنال آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی کی اور جرورت ہے اور فائنینس دونوں کی جرورت ہے جس کے چلتے یہ پورا کام ہو سکتا ہے اور انڈیا یہاں پہ انٹرنلی بہت سارے چیزوں کو کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے یعنی انڈیا is responsible to do certain things انٹرنلی to make this happen دیکھئے اس اب جو دور آرہا ہے اس میں definitely جو رینویبل انرجی ہے الیکٹرکل انرجی بھی ایک طریقے سے رینویبل انرجی ہے تو بسیکلی رینویبل انرجی جو ہے جو نیچرل انرجی ہے بسیکلی ہم اس کا use یا اس کا consumption بڑھانے والے ہیں اب میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں الگ الگ ہر کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پولوشن ہر جگہ ہو رہا ہے انڈیا میں ہی نہیں ہو رہا ہے امریکہ میں بھی پولوشن ہو رہا ہے چائنہ میں بھی پولوشن ہو رہا ہے الگ الگ جگہ پہ ہو رہا ہے لیکن سب کنٹریز کو مل کر کے ایک ساتھ آگے آنا چاہیے رینویبل انرجی کو پرموٹ کرنے کے لئے اسی لئے میں آپ سے بار بار بولتا ہوں سوزلون انرجی لیمیٹیڈ کا آگے چل کر کافی بڑا فیوچر دیکھتا ہے مجھے کیونکہ سوزلون انرجی لیمیٹیڈ جس کنسپٹ کے اوپر کام کرتا ہے اس کنسپٹ کے راستے سے آگے جا کر کے فیوچر میں کانٹریبیوشن کافی زیادہ ہو سکتا ہے جس سے اس کا ایکسپینشن ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ جو بات چیت کری گئی ہے اس میں چائنہ کا جکر کیا گیا ہے چائنہ جو ہے بہت زیادہ ایمیشن پروڈیوش کرتا ہے جتنا اور سب کنٹریز پروڈیوش کرتی ہیں کئی اس سے زیادہ پروڈیوش کرتا ہے جس کے چلتے یہاں پہ چائنہ اگر اپنے اس ایکٹیوٹی کو کنٹرول نہیں کرتا تو باقی ساری کنٹریز کی طرف سے کیا ہوا ایفرٹ ناکام ساوید ہوگا ہے کی نہیں اب آپ خود بتائیے اگر ایسا نہ ہو چائنہ اپنے کاربن ایمیشن کو پروڈیوش کرتا رہے جس ریڈ سے پروڈیوش کر رہا اور ہم سب مل کر رنویبل انرجی کو پرووٹ کریں تو ہماری محنت بیکار ہو سکتی کیونکہ چائنہ کی طرف سے پروڈیوش کیا گیا جو پولوشن ہوگا وہ سرکولیٹ ہو کر کے ہر جگہ فیلے گا کوئی نہیں چھائے گا دیکھیں سوزلون انرجی کی میں بات کروں تو اس کمپنی کے پاس اتنی بری سیچویشن نہیں ہے جتنی اور کمپنی کے ساتھ ہوتی ہیں جیسے آر قوم ہو گئی اور جتنی کمپنی ہیں سوزلون انرجی کے پاس کتنا ڈیٹ ہے تو سوزلون انرجی کے پاس لگبک اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے دورہ لیڈ کیا جانے والا ایک کونسورٹیم ہے جس میں 18 بینک آتے ہیں لگبک 13,800 کروڑ روپے کا کرجا ہے جس میں سے 5,200 کروڑ روپے کا جو کرجا ہے وہ سسٹینیبل ہے اور ایسا مانا جاتا ہے ایسی امید ہے کہ یہ 5,200 کروڑ کا سسٹینیبل ڈیٹ ہے وہ 9% کے annual rate of interest کے حساب سے 10 equal installments میں پر year کے ساپ سے پی کیا جانا ہے تو definitely اتنا کوئی بہت بڑا یہ ڈیٹ نہیں ہے اور یہاں پہ آسانی سے مجھے لگتا ہے کہ اگر سوزلون انرجی لیمیٹیڈ اپنے operations کو سکسیس فولی پروفیٹیبل بنا پاتا ہے expansion کر پاتا ہے تو یہ چھوٹی سی بات ہوگی اس stakeholders کا benefit دیکھو اپنی company کا expansion کرو definitely اور آپ کا future ہے آپ کا آنے والے time میں future ہے بھئی آپ نہیں expand کریں گے تو کون کرے گا پیٹرول ڈیزر کی جو کمپنی ہے کیا وہ کریں گی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بلکل نہیں کریں گی ان کا دیرے دیرے down ہوگا اور آپ کا دیرے دیرے اٹھے گا مجھے ایسا لگتا ہے positively میں دیکھتا ہوں اس چیز کو اور یہ جو news ہے اس کا connection اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو کہیں نیوز مجھے لگتا ہے کہ Monday کو اس کا impact ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملنا چاہیے hopefully Monday کو اس کے اندر آپ کو تیجی دکھائی دے سکتی ہے اگر میں آپ سے بولتا ہوں تیجی دکھائی دے سکتی ہے لیکن ہو سکتا ایسا کہ ہو باقی آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ کس طریقے سے دیکھتے آپ مجھے بتانا چاہے تو کومن باقس میں بتا سکتے ہیں so this is all in this video guys i hope you like this content if you like this please give a thumbs up and if you are interested to open debit account if in case you are new to stock market there is a link in description box of this video you can click on that link to